یہ رحیم یار خان کا علاقہ بستی بیرام لگا رہی ہے اور یہاں پر کچھ دن پہلے ہی ایک ہی خاندان کے گیارہ لوگوں کی امبات ہوئی ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو بھی لوگ یہاں پر جن کی امبات ہوئی ان میں زیادہ تر تعداد جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کی ہیں جن کی عمریں اٹھارہ سال سے کم ہیں میرے ساتھ یہاں پر کچھ متاثر خاندان کے لوگ موجود ہیں جن کے گھر میں یہ امبات ہوئی ان سے تھوڑا سا جانتے ہیں کہ ہوا کیا کیسے یہ شروع کیسے ہوا ہے السلام علیکم جی مجھے بتائیں کہ پہلے کس کی موت ہوئی اور کیا اس میں علامات کیا تھیں اور کیسے ہوا پہلے سلمہ بی بی کی موت ہوئی اس میں علامات یہ تھیں کہ اس کو تیز بخار ہوا اس کے بعد اس کو پسینہ شروع ہو گئے اور تین گھنٹ کے اندر اندر اس کی دیتھ ہوئی اور پھر اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ باقی لوگ بھی ایک دن ان کو بخار آتا دوسرے دن وہ بھی ان کے دیتھ ہو جاتے تھیں یہی علامات تھی سبھی میں اور یہ ساری جارہ فرم ڈیتھ ہیں ان صاحب میں یہی علامات ہوئی اور یہ ساری جارہ ڈیتھ ہیں یہ کتنے دنوں کے اندر اندر ہوئی یہ بارہ دن کے اندر اندر تو یہ سارے لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے میں نے تین جو علاہدہ تھے عجاز عمرہ اور رابیہ علاہدہ تھے ان کا دو سو خود کا فاصلہ تھا آپس میں زبیدہ اور ان کی والدہ تھی آپس میں پہنے تھے اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ کتنے تھے اس پیشاں اس میں تھے کہ وہ آٹھ تھے یہ امباد رپورٹ ہونے کے بعد اس گاؤں میں یہاں پر محکمہ سیحت نے ایک میڈیکل کیمپ لگا رکھا ہے جہاں پر لوگ آ رہے ہیں ان کو جو شکایات ہیں ان کے لئے ان کو عدویات دی جا رہی ہیں ان کے علاج کیا جا رہا ہے میرے ساتھ اس پر دکٹروں موجود ہیں جو اس کیمپ کے بین چارج ہے اور یہاں پر قریبی ایک بی اچیو ہے اس کے بین چارج ہے اور انہوں نے انیشلی ان کچھ لوگوں کو دیکھا بھی جن کے بعد میں ڈیتھ ہوگی تو ڈاکسٹر مجھے یہ بتائیے کہ کس قسم کی علامات تھی ان میں اور یہ علامات سے آپ کو کیا پتا چلا کہ ان میں کس قسم کی بیماری تھی اسلام علیکم سب سے پہلے یہ ہے کہ ان پیشن میں بہت زیادہ تیز بخار ہوتا تھا پہلے پہلے سٹارڈ میں ہلکا پھر تیز ہو جاتا تھا تیز بخار کے ساتھ ان کو بہت زیادہ پسینی آتے تھے اتنے پسینی ہیں کہ پورا جسم گیلہ ہو جاتا تھا تو ان میں زیادہ تر لوگ بھی ہوش بھی ہو جاتے تھے اور نیم بھی ہوش بھی ہو جاتے تھے یہ رپورٹ میں دیکھنے میں آئے تھے تین سے چار گھنٹوں میں زیادہ تر پیشن ان کی ڈیتھ ہو جاتے تھے سب سے زیادہ ہم شک کر رہے ہیں ابھی ہم نے سیمپل بھی بھیجے ہیں نمونے پوراک کے بھی بھیجے ہیں ان کین کے پانی کے بھی بھیجے ہیں سب سے زیادہ جو شک کیا جا رہا ہے وہ گردن تروڑ بخار کا ہی شک کیا جا رہا ہے اس ٹیم تک ابھی تک جو ہمارے فیزیشنز نے ہمیں رپورٹ دی ہے اور جس طرح سے ڈیزیز کے پیٹرن کو دیکھا گیا ہے اس کی حساب سے سے انسپلائٹس لگتا ہے جسے گردن تروڑ بخار کہتے ہیں جو ہماری بستی بحرام خان لگاری میں اس طرح کی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پہلے جی پیز کے پاس یا لوکل ڈاکٹرز کے پاس مینیج ہوتے رہے ہیں اس کے بعد وہ سپیشلائیز ہیل کیئر میں آئے ہیں عموماً اس طرح کے پیشنٹس کا چاہے وہ پیرز میڈیسن کا وارڈ ہو چاہے وہ ایڈلٹس کا ہو اس میں مینیجوں سپلائٹس کے پیشنٹس زیادہ آتے ہیں اتنا زیادہ اس کو بادر بھی نہیں کیا گیا اور شیخ زید ہسپیٹر رحمیار خان میں جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں وہ ایڈ ڈی اینڈ سٹیج ہی ہو گئے ہیں اس میں ڈائیگنوزز بنانا ڈاکٹرز کے لیے مشکل تھا جیسے سائنہ منیجیل ایریٹیشنز اور اس طرح سی ایس ایف ایگزامنیشن سی ٹی سکین ایم آر آئی کہ ڈیفینیٹ کارز آف ڈیس پہ پہنچنے کے لیے کہ ہمارے پروفیسر صاحبان کو ٹائم ہی نہ مل سکا بسیکلی جو پیٹرن ہے مختلف لوگوں کا کہنا مختلف ہے لیکن میرے خیال میں جو ہم نے پوری ہسٹریز وہاں پہ لیے کوشنریز کی ہیں ان میں تقریباً سب نے ٹائم لیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں فورٹی ایٹ سیونٹی ٹو آرز تک وہ اس تکلیف میں رہے ہیں بخار ہوا ہے پہلے لوگ گریڈ ہوا ہے پھر ہائی گریڈ ہوا ہے پھر سویٹنگ ہوئی ہے پھر انہیں نیک ریجیڈیٹی فیل ہوئی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوئی ہے اس کے بعد ان کی ایکسپائریز ہوئی ہے جو آخری ڈیتھ ہوئی ہے وہ تین تاریخ ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم نے کانٹیکٹ ریسنگز وہاں سے کی ہیں لیکن اس میں سے ابھی تک کسی قسم کی بھی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی ہے نہ ہی اس پیٹرن کی کوئی ڈیزیز دوسرے پیشنٹس میں آئی ہے